اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احل العقدت من لسانی افقہ قولی ہماری گفتگو سورہ پاتحہ کی سورہ ہم کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں چل رہی تھی اور گزشتہ گفتگو میں بسم کی تفسیر بیان ہوئی بے جو زیر دینے کا کام کرتا ہے سین نیم اسم ہے اور اس کی تفسیر بزرشتہ گفتگو میں بیان ہوئی آج کی ہماری گفتگو لفظ اللہ کے ذیل میں چلے گی کہ لفظ اللہ یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اللہ کا لفظ اس کی کیا تفسیرات ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں گزشتہ گفتگو میں اس نقطے کو بیان کیا کہ جو لفظ اللہ ہے یہ لفظ اللہ اس میں جنس نہیں ہے علم ہے اور گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ اس میں جنس کس کو کہتے ہیں مثلا لفظ پانی روٹی کہ یہ ہر جتنے بھی پانی موجود ہیں ان سب کو پانی کہا جا سکتا ہے جتنی بھی دنیا میں روٹیاں ہیں ان سب کو روٹی کہا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں جنس علم کس کو کہتے ہیں علم نام کو کہتے ہیں ایک ہی شخص کے لیے جو نام ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں مثلا لفظ مرد سوال کہ مرد اس میں جنس ہے یا علم ہے اس میں جنس ہے اس کو بھی مرد کہتے ہیں 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 جتنے بھی مرد ہیں ان سب مرد کو مرد کہتے ہیں یہ ہے اس میں جنس لیکن مثال کے تو پھر ایک پٹیکلر شخص کا نام محمد ایک پٹیکلر شخص کا نام علی ایک پٹیکلر شخص کا نام حسن محمد یہ شخص ہے جو فلا کا بیٹا ہے مثلا علی یہ شخص ہے جو فلا کا بیٹا ہے اس کو کہتے ہیں علم تو جو لفظ اللہ ہے یہ لفظ اللہ علم ہے اس میں جنس نہیں ہے اس میں جنس ہو تو کیا مطلب ہو جائے گا اس میں جنس ہو تو اس کا مطلب ہی ہو جائے گا کہ اللہ یعنی جو جو خدا کہلوا رہے ہیں خدا بن بیٹ بنے بیٹھے ہیں یا جن جن کو لوگ خدا مان رہے ہیں یہ سب اللہ پانی کے افراد ہو جائیں گے جسا پانی کے مختلف افراد تھے مرد کے مختلف افراد تھے یہ بھی مرد ہے وہ بھی مرد ہے تو یہ بد بھی اللہ ہے وہ بد بھی اللہ ہے وہ بد بھی اللہ ہے یہ اس میں جنس ہو جائے گا علم کس کو کہیں گے علم کہیں گے یعنی ایک شخص ایک ذات ایک ذات جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے ایک ذات جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے وہ اللہ اسم جلالہ بھی اس کو کہتے ہیں وہ اللہ ہے تو لفظ اللہ پٹیکلر نام ہے اس ذات کے لئے تو جو فرمایا آپ نے کہ اللہ نام ہے اس ذات کے لئے یہ تو واضح ہو گیا علم اور اسم جلس کے درمیان کیا فرق ہے خب تو علم یعنی نام کس کے لئے اس ذات مقدسہ کے لئے اللہ نام ہے جس کے لئے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مستجمع جمیع صفات انشاءاللہ اس کو کس طرح لکھتے ہیں یہ گروپ میں ڈال دوں گا میں مستجمع جمیع صفات یعنی یہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ کبھی موقع ملا تو خدا کی صفات کیا ہم ڈسکس کریں گی کہ خدا کی دو پیسن کی صفات صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ خدا کی تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ یعنی وہ ذات المستجمع جل جمیع صفات الجمالیہ والکمالیہ یعنی وہ ذات جو جس کے اندر تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ موجود ہیں اس ذات کو اللہ کہتے ہیں ہر اہرے غیرے کو اللہ نہیں کہتے ہیں ہر جس کو لوگ خدا کہتے ہیں اللہ نہیں کہتے ہیں پس ملاحظہ فرمایا آپ لوگوں نے کہ اللہ نام ہے علم ہے نام ہے علم ہے کس کے لئے وہ ذات کے لئے جو مستجمعے لجمیعی صفات ہیں جو مستجمعے جمیعی صفات ہیں صفات کمالی اور جلالیہ ہے یعنی جس میں تمام صفات کمالی اور جلالیہ پاہی جاتی ہیں اس کے لئے اس ذات کے لئے یہ علم ہے اچھا اب یہ نکتہ ہے کہ کیا لفظ اللہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی لفظ اللہ کا اطلاق تھا یا نہیں استعمال ہوتا تھا یا نہیں آگر خوئی نے ایک مشہور شاعر ہے لبید کر کے اس کا ایک شعر بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنے شعر میں اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور سنی کتابوں میں بھی یہ نسبت دی ہے لبید کی طرف ظاہران صحیب و خادی میں اب نہیں معلوم کیا ہے ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے فرق نہیں پڑتا لیکن اطلاق ہے اللہ اسلام اطلاق کا مطلب ہے استعمال اللہ کا استعمال جاہلیت کے دور میں بھی اللہ کے لئے استعمال تھا اور ایک شعر بیان کیا کہ اللہ کلو شہی ما خلا اللہ باطل ان کہ آگا ہو جاؤ کہ ہر چیز اللہ کے لئے سب کا سب باطل ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَ زَائِلٌ اور ہر نعمت لَا مُحَالَ ختم ہونے والی ہے یہ جو وہ ایک شعر ہے اور ظاہران جو وہ اگر یہ لبید بعد میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن کہتا ہے کہ یہ جاہلیت کی دور کا شعر ہے اور اس نے لفظ اللہ کا اطلاق اور اللہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے پہلے مثلے میں اللہ کلو شہین ما خلا اللہ باطلون خوب اچھا اب یہاں پر آگے خوئی میں چند دلیلیں بیان کی ہیں آگے خوئی نے چند دلیلیں بیان کی ہے اس بات کے لیے کہ لفظ اللہ اس میں جنت نہیں ہے بلکہ علم ہے یہ اس میں جلالہ اللہ کی نام کو اس میں جلالہ کہتے ہیں یہ لفظ اللہ کے کلمے کو اللہ کے ورڈ کو اس میں جلالہ کہتے ہیں کیونکہ بزرگ نام ہے یہ کہ بقول مرحوم سید سبزواری یہ ہے کہ جتنے بھی نام ہیں ان سب میں مقدس ترین جو نام ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ کا یہ خود اللفظ اللہ کی ذات نہیں خود اللہ کا جو لفظ ہے اب یہ اول چند دلیلیں بیان کی اس بات کے لیے کہ یہ اس میں جنت نہیں ہے اللہ بلکہ جو کہ وہ علم ہے نام ہے اب ہم ایک یا دو دلیلوں کو دو دلیلوں کو ہم دیکھیں گے ایک دلیل کیا ہے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ علم ہے یہ صفت کے عنوان سے نہیں آتا ہے صفت کس کو کہتے ہیں quality ہو گیتے ہیں مثال کے تو ہم اور آپ ہماری ایک ذات ہے ہماری کچھ quality ہیں مثلا ہمارا علم ایک quality ہے ایک صفت ہے quality اور صفت ہمارا علم ہماری قدرت ہمارا پیسہ ہماری طاقت ہمارا status x visit یہ سب کا سب کیا ہے یہ ہماری صفت ہے علم کیا ہے محمد علم ہے اس کی صفات کیا ہے اس کی qualities کیا ہیں کہ عالم ہے یا جاہل ہے عالم ہے اور زندہ ہے قادر ہے یہ کی qualities ہیں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ علم ہے صفت نہیں ہے اب علم کے لئے دلیل لے کر آتے ہیں کہ اس کو اللفظ اللہ کو صفت کی عنوان سے نہیں لائے جاتا ہے مثلا 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 آپ کسی کی صفت بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ محمد عالم ہے محمد جس کی صفت یہ کہ وہ عالم ہے محمد جس کی صفت یہ کہ وہ قادر ہیں آپ نہیں کہتے ہیں عالم محمد یعنی عالم کی صفت یہ جو محمد ہیں یہ محمد کو بیوروان آپ quality بیان نہیں کرتے ہیں صفت بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ quality اور صفت کس کے لئے ہوتی ہے علم کے لئے ہوتی ہے اس شخص کے لئے ہوتی ہے اس ذات کے لئے ہوتی ہے تو لفظ اللہ کو ایزا quality اور صفات بیان نہیں کی جاتی ہے بلکہ ایزا علم بیان کیا جاتا ہے نہیں کہا جائے گا صفت کے عنوان سے صفت کے عنوان سے یہ اس طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اچھا آپ کی نظر سے ایک نظر ارز کر دوں میں یہاں پر کہ دیکھیں یہ جو ہماری تفسیر کا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم بہت یہ صحیح بہت سی چیزوں کو میں بیان نہیں کروں گا لیکن اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں تفسیر کو پڑھیں گے پہلے بھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری تفسیر جو ہے وہ ایک جو نارمل تفسیریں ہوتی ہیں ممبر پہ ظاہر ہے وہ عوام کے درمیان گفتگو ہوتی ہے تو وہ اسنی ڈیپس میں ممبر پہ گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے وہاں پہ واقعات اور اس قسم کی باتیں وغیرہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اس میں ہمارے واقعات وغیرہ نہیں آئیں گے ہم ممکن ہے کوئی جوزی بات آ جائیں تو ایک الگ بات ہے لیکن باقاعدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی بلکہ ہم آیات کو سمجھیں گے کہ یہ آیات کیا چہنا چاہ رہی ہیں لہذا یہ جب تک ہم ہم ہمتہار میں کاغذ پینسل لے کرنا سنے گی ہم سمجھ میں یعنی یہ ہم اچھی طریقے نہیں سمجھ سکیں گے لہذا اس پہ تھوڑا سا جو وہ ٹائم دینا پڑے گا بس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک دلیل ہے کہ خلاص دلیل کیا ہے کہ لفظ اللہ کو صفت کی عنوان سے بیان نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ہمیشہ یہ موصوب قرار دیتا ہے موصوب قرار پاتا ہے موصوب کس کو کہتے ہیں موصوب یعنی جس کے لئے صفت لائی جائے مثال کے دوچہ آپ نے کہا کہ محمد جو ہے وہ عالم ہے تو عالم صفت ہو جائے گی محمد کیا ہو جائے گا موصوب ہو جائے گی تو اللہ یہ عنوان موصوب بیان ہوتا ہے صفت کی عنوان سے بیان نہیں ہوتا ہے لفظ اللہ یہ پہلی دلیل دوسری دلیل کیا ہے توجہ کریں دوسری دلیل کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ لفظ جلالہ اگر علم نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید نہ بنتا بات غور سے سننے والی ہے کہ اگر لا الہ اگر یہ علم نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید نہ بنتا غور سے سنیے گا اس نکتے کو مشکل نکتہ ہے لیکن استفادہ کرنے کے قابل ہے یہ نکتہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم کہیں نہ کہیں گفتو کریں گے کہ توحید کی مختلف اقسام ہیں ایک توحید در ذات توحید در صفات توحید در افعال توحید در خلق توحید در رموبیت اور بھی اب بہت سارے نکال سکتے ہیں توحید اصل جو توحید ہے وہ کیا ہے توحید در ذات یعنی وہ ذات جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے وہ ایک ہے توحید در خلق کا مطلب کیا ہو جائے کہ خالق ایک ہے خالق ایک ہے یہ ہو جائے کہ توحید در خلق توحید در ذات کا مطلب کیا ہے یعنی ذات باری تعالی وہ جو مستجمع لجمیع صفات کمالیہ اور جلالیہ ہے وہ ذات وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے یعنی دیکھیں نا ایک آپ کی شخصیت ہے ایک آپ کی پولیڈیز ہے ہم جب کلمہ توحید کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی خداوں میں کوئی خدا نہیں ہے سب اللہ سبحانہ وتعالی ذات کے عنوان سے ہے بس اگر یہ لفظ اللہ دکت کیجئے گا اگر یہ لفظ اللہ صفت ہوتی اور علم نہ ہوتا تو توحید در ذات ثابت نہیں ہو سکتا تھا اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے توحید در ذات اسی وقت ثابت ہوگا جب ہم کہیں کہ اللہ علم ہے اللہ صفت نہیں ہے بلکہ اللہ علم ہے نام ہے اللہ علم ہے یعنی ذات جبکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں لا الہ الا الرازق لا الہ الا الخالق یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ رازق اور خالق یہ فالیتیز ہیں یہ صفت ہیں آپ جو کلمہ توحید پڑھ کر انسان جو مسلمان بنتا ہے وہ کس گواہی سے بنتا ہے وہ خالقیت کی گواہی سے نہیں بنتا ہے وہ رازقیت کی گواہی سے نہیں بنتا ہے اگر سے خالق بھی فقط وہی ہے رازق بھی فقط وہی ہے رب بھی فقط وہی ہے لیکن یہ باقی توحید ہے لیکن جو انسان مسلمان بنتا ہے ہے وہ کس اقرار سے بنتا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے اقرار سے ذات باری کے تعالیٰ کے ذات کے ذات کے ایک ماننے سے وہ مسلمان بنتا ہے نہ کہ اللہ کے راضے کیا اللہ کے خالق کیا اللہ کے رب ہونے سے وہ مسلمان بنتا ہے پس جو کلمہ توہید ہے یہ اسی وقت کلمہ توہید بنے گا جب اللہ علم ہو نہ کہ صفت کی عنوان سے ہو خب امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی بات انشاءاللہ واضح ہے اتنی مشکل نہیں ہے اچھے ایک اور دلیل سن لیجیے جو آگے خوی نے بیان کی تاکہ بات مزید اچھی واضح ہو جائے کہ ہمارا سوال ہے ہر ذات کا اپنا ایک نام ہوا کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر اللہ علم نہیں ہے تو اس ذات کے لئے کیا نام ہے تو معلوم یہ خالق نام نہیں ہے اس کی قولیٹی ہے رازق نام نہیں ہے قولیٹی ہے رحمان ورحیم نام نہیں ہے قولیٹی ہے جتنی بھی اتما اللہ باقی کے سارے کے سارے ہیں یہ سارے کے سارے اس کی قولیٹیز ہیں خود اس ذات کے لئے کیا نام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے لفظ اللہ اسم جلالہ کی کوئی نام اس کے پر پھٹ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ اللہ کو بنایا گیا ہے یہ لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے کس کے لئے اسی ذات مستجمع لجمیع سپادل جمالیہ والکمالیہ کے لئے ہے یہاں پر ایک اعتراض ہے اس اعتراض کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے ہمارے ہم اس میں تھوڑی کوئی تفسیر بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ قرآن کی تفسیر اس طرح ہوتی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر تین یہ میں نے وارس اپ کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے آیت سورہ انعام چھٹا سورہ آیت نمبر تین خب آیت کا صرف ہم پہلا ٹکڑا پڑھتے ہیں یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے غور سے سننے والا ہے بس سمجھے کہ تفسیر یہی ہے اگر ہمیں یہ آج کی بات سمجھ میں آگئی تو اس کا مطلب تفسیر ہمیں سمجھ میں آئی گی ونہ تفسیر اس سے زیادہ آسان نہیں کی جا سکتی ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ ہوا یعنی وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے خب اگر اللہ کو یہاں پر دو پوسیبلٹی ہیں اللہ یہاں پر علم کی عنوان سے آیا ہے یعنی ذاتِ باری طالع یا اللہ یہاں پر معبود کے معنوں میں آیا ہے اسکال کرنے والا اسکال کر رہا ہے کہ اگر اللہ سے مراد وہ علم مراد ہے وہ ذاتِ باری طالع مراد ہے تو اسکال لازم آ جائے گا لہذا اسکال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو یہاں پر معبود کے معنوں میں لے صفت کے معنوں میں لے خب کیسے اسکال لازم آتا ہے کیا اسکال لازم آتا ہے خب غور سے سنیں اگر آپ نے اللہ کو علم کے عنوان سے لیا اور معبود کے عنوان سے نہیں لیا تو نتیج کیا ہو جائے گا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِي یعنی وہ اللہ زمین اور آسمانوں میں ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ محدود ہو گیا زمین اور آسمان میں اللہ کو آپ نے محدود کر دیا زمین اور آسمان میں آسمانوں میں اور زمین میں آپ نے خدا ود مطلب کو کیا کر دیا محدود کر دیا جیسے مثال کے طور پر آپ ایک باکس میں اگر مثال کے طور پر گھڑی کو ڈال دیں تو کیا کہہ رہے گا الگھڑی فی الباکس یہ گھڑی کس میں ہے باکس میں ہے اللہ کہا پر ہے زمین اور آسمانوں میں ہے زرف اس کو کہتے ہیں زرف اللہ کو آپ نے محدود کر دیا زمین اور آسمان میں اس سے کیا لازم آئے گا اللہ محدود ہونا لازم آجائے گا پس اشکال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اس اشکال سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کو علم کے معنوں میں نہ لیں اللہ علم کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ اللہ معبود کے لئے آیا ہے یعنی کیا ہو جائے گا یعنی زمین اور آسمانوں میں جس کی عبادت کی جاتی ہیں وہ خدا کی ذات ہیں پس اللہ سے مراب معبود ہو جائے گا خب ضرورت سے یہ بات اس میں کوئی اس کا لازم نہیں آتا ہے خود اللہ محدود نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی عبادت کرنے والے زمین اور آسمانوں میں موجود ہیں خب اس میں کوئی مشکل لازم نہیں آتی ہے خب یہ ایک اعتراض ہے اللہ کو علم لینے میں جواب جواب کیا ہے اس کا جواب غور سے سنیے دیکھیں قرآن پہلے بھی میں ناکجی خدر میں ارد کیا تھا کہ ہمارے لئے جو قرآن گھج جاتے وہ ظاہر قرآن گھج جاتے ہیں ظہور قرآن گھج جاتے ہیں اگر قرآن کی فقط یہی آیت ہوتی یعنی آیت کا فقط اتنا ہی ٹکڑا ہوتا تو ہم مجبور تھے کہ ہم یہاں پر اللہ سے مراد معبود لیں کیونکہ اس عشقال سے بچتے کے لئے اور کوئی ہمارے پر چاہنا نہیں ہے معبود لیں گے تو ہم اس عشقال سے بچ سکیں گے عشقال کیا ہے کہ اللہ کو اگر علم لیا تو اللہ کو محدود کرنا لازم آجائے گا اللہ کو محدود کرنا لازم آجائے گا لہذا عشقال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے علم کے معنوں میں نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ معبود کے معنوں میں ہے یعنی زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں جس کی عبادت کی جاتی وہ معبود وہ خدا کی ذات ہے وہ خدا کی ذات کی جس کو اللہ بمانے معبود ہے علم نہیں ہے بلکہ صفت کی عنوان سے ہے لفظ اللہ لفظ اللہ صفت کی عنوان سے ہے خوب جواب کیا دیتے ہیں جواب غور سے سننے والا ہے گد نہیں یہاں پر اللہ در حقیقت اسی علم کے معنوں میں ہے ذات کے لئے ہے عشقال کا کیا کریں گے اعتراف کا کیا کریں گے اعتراف کا کیا جواب دیں گے کہتے ہیں اعتراف کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر ہم اس ظاہری معنی کی تعویل کریں گے کیا تعویل کریں گے کہتے ہیں مراد اس آیت سے یہ ہے کہ خدا ود مطال زمین آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں ان سب پر سلطنت رکھتا ہے احادہ رکھتا ہے اس کے کنٹرول میں ہیں اس کے علم میں ہیں اس کی قدرت میں ہیں اس کے احادے میں ہیں ہو کہیں مولانا یہ سب تو جیسے آپ نے اپنی طرف سے ڈالا قرآن کے آیت تو یہ نہیں کہہ رہی ہے قرآن کے آیت کیا کہہ رہی ہے خواللہ ہو فی السماواتی والعرض ہے وہ زمین اور آسمان میں ہیں وہ زمین اور آسمان میں ہیں کجا اور آپ یہ کہیں کہ وہ اس کے کنٹرول میں ہیں وہ اس کے احادے میں ہیں لیکن یہ نقطہ قابل توجہ ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر کہ ظاہری معنی نہیں نکل رہا ہے خواللہ ہو فی السماواتی والعرض ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہیں اس کے احادے میں ہیں اس کی قدرت میں ہیں اس کی طاقت میں ہیں اس کے علم میں ہیں یہ آپ قرآن کے ذائع سے نہیں نکال رہے ہیں یہ تو اپنی جیب سے مانا نکال رہا ہے خوب ہم نے کہنا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی فقط ایک حصہ ہوتا تو صحیح ہے اب جو آیت آگے کنٹیو ہو رہی ہے وہ آیت کیا ہیں جو کنٹیو ہو رہی ہیں وہ پوری آیت کیا ہیں وہ پوری آیت یہ ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ہو فی السماواتی و فی الارض یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تقصبونا کہ وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں میں ہیں یعنی یہاں پر زمین اور آسمانوں میں ہیں یعنی وہ تمہاری پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے تمہارے ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے جو تم کماتے ہو اس کو بھی جانتا ہے یعنی احطہ رکھتا ہے علم رکھتا ہے یہاں پر سلطنت کے معنوں میں ہے بس دکھت کریں اگر اللہ معبود کے معنوں میں ہوتا تو یہ آیت کا آگے کے ٹکڑے کو آپ کس طرح اس کو میچ کرتے ہیں اللہ زمین اور آسمانوں میں معبود ہے وہ تمہارے راز کو بھی جانتا ہے تمہارے ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے جاننے کا معبودیہ سے کیا تعلق ہے بس یہ ایک خود کرینا ہے یعنم سر رکم و جاہ رکم یہ خود دلیل اشارہ ہے کہ یہاں پر الوہو اللہو فی السماوات مراد احاطہ ہے قدرت ہے سلطنت ہے علم ہے طاقت اور قدرت میں ہے اور اس کے علاوہ خود ہمارے پاس روایت موجود ہے شیخ مفید تو وہ جو کریں شیخ مفید روایت کو نقل کرتے ہیں روایت کی جاتی ہے شیخ مفید سے کہ چھٹے امام امام جعفر سادن علیہ السلام سے سوال کیا گیا اسی آیت کے بارے میں دکت کے نہیں اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا خود کیا سوال کیا گیا روایت سوال کرتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِي اس کے بارے میں روایت نے سوال کیا امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں قَالَ علیہ السلام قَذَالِكَ هُوَا فِي كُلِّ مَكَانٍ بے شک وہ ہر جگہ پر موجود ہیں بے شک وہ ہر جگہ پر موجود ہیں روایت سوال کرتا ہے قُل تو بِزَاتِ ہی قُل تو بِزَاتِ ہی قُل تو بِزَاتِ ہی یعنی بَزَاتِ خُد وہ موجود ہیں امام فرماتے وَائِ ہو تُجھ پر اِنَّ الْأَمَاقِنْ اَقْدَارِ یہ زمین اور آسمان مکان ہیں سارے یہ سارے کے سارے محدود ہیں لیمیٹڈ ہیں وہ خدا کی ذات کس طریقے سے ایک محدود ہوں گی وَلَاقِنْ هُوَا بَائِنٌ مِّنْ خَلْقِهِ خدا اپنی مخلوقات سے جدہ ہے یہ زمین اور آسمان تو خدا کی مخلوقات ہیں یہ خدا کی مخلوق ہے خدا اپنی مخلوق سے جدہ ہے باہر ہے دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز آپ بنائیں مثال کے طور پر ٹیبل بنایا آپ ٹیبل سے ہٹ کر ہیں جدہ ہیں آپ کریئٹر ہیں ٹیبل کے آپ ٹیبل کے کریئٹر ہیں بنانے والے ہیں یعنی کیا تو ٹیبل کے اوپر آپ کی قدرت ہے طاقت ہے یہاں پر بھی محمد اسلام یہ فرما دے کہ وہ اپنی مخلوقات سے جدہ ہیں محیثن بما خلق جو خدا کی بما خلق جو خدا کی مخلوق ہے اس پر احاطہ ہے علم کس لحاظ سے احاطہ ہے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے احاطے کے اعتبار سے سلطنت کے اعتبار سے پس آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خود یہ آیت سے بھی یہ نکتہ استفادہ کیا جا سکتا تھا اگر کہ دشوار تھا لیکن خود ہمارے پاس روایت بھی آگئی تو دو دلیل ہو گئی کہ یہاں پر اللہ اسی اللہ کی ذات کے معنوں میں ہے لیکن فستماواتی وفی الارضے کو ہم یہاں پر آکر تعویل کریں گے اس کے ظاہری معنی کو ٹویسٹ کریں گے چینج کریں گے اور کیا معنی کریں گے زمین اور آسمانوں میں ہیں یہ معنی نہیں کریں گے بلکہ زمین کے اوپر احاطہ ہے زمین کے اوپر طاقت ہے زمین کے اوپر قدرت ہے زمین کے بارے میں جو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں علم ہے سمجھو فرمایا آپ نے پس نکتہ نتیقہ کیا نکلا کہ یہاں پر اللہ بے عنوان علم ہی ہے معبود کے معنوں میں نہیں آیا ہے خب اب یہاں پر ایک نکتہ ہے وہ نکتہ کا توجہ کریں کہ لفظ اللہ دیکھیں عربی زبان بہت ہی مختلف لینگویج ہے باقی زبانوں کی مقابلے میں اس کے ایک ایک ورڈز میں ایک پورا جو کہ وہ ایک مطلب اور بہت سارے نکات اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں یہ عربی زبان کی ایک مشکل ہے یعنی اب ظاہراً یہ کہنا کہ یہ ایک منفرد زبان ہے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے ورنہ فارسی اردو گجراتی انگلیش جتنی زبانیں جانتے ہیں سندھی پنجابی یہ جتنی زبانیں ہمارے اطراف میں ہیں وہ باریک بینی جو عربی زبان کی وہ ان زبانوں کی نہیں ہیں اب ایک گفتگو ہے کہ لفظ اللہ کا اصل کس سے ایکسٹریٹ ہے کس سے نکلا ہوا ہے یہ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم لفظیں اللہ کو مزید سمجھ سکیں مختلف اس میں اقوال ہیں ایک ایک کول یہ ہے کہ یہ لاہا سے نکلا ہے یہ میں نے وارسپ کیا ہے لام علیو ہے لاہا ہم اس میں کیونکہ اس دل میں ہمارے پاس روایات ہیں ہم اس روایات تک پہنچنا چاہتے ہیں لہذا ہم اتدائی طور پر یہ چند نکتے بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ روایات جو ہم نے آپ کے ساتھ وارسپ پر شیئر کی ہے اس کو بیان کریں گے کیونکہ روایات اللہ کے معنی کے لئے آئی ہیں اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں بعد میں پہلے اس سے پہلے اس کو دیکھیں کہ جو بیان کیا گیا بسید آگئے خوی نے یہ کہا کہ اللہ لاہا سے نکلا ہے لاہا کا مطلب کیا ہے ہجاب کہ وہ خدا کی ذات ہجاب میں ہے کس لحاظ ہجاب میں ہے کہ انسان آجر ہے خدا کی معرفت سے ممکن نہیں ہے کسی شخص کے لئے کسی کے لئے کہ اس کی مکمل طور پر معرفت کو حاضر کر لگے وہ ذات اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ اس کی ذات مخلوقات سے چھپی ہوئی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جگاؤ نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی نیچے نہیں ہے وہ بلکہ بلند ہے مکمل طور پر بلند ہے اور اس قدر بلند ہے کہ اس پہ کسی کی سمجھ یعنی اس قدر بلند ہے کہ ہجاب میں ہے وہ اب ایک بریکٹ میں اس نقطہ ملاحظہ فرما لیں کہ اگر کہ وہ ذات ظاہر ہے آثار اور نشانیوں کے اعتبار سے دیکھیں جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ خدا کی ذات میں تدبر نہ کرو بلکہ خدا کے افعال اور خدا کی نشانیوں اور خدا کے آثار میں تدبر کرو مثال کے پہاڑوں کو دیکھیں گیلکسیز کو دیکھیں گیلکسی کو دیکھیں آپ چاند سورج ستارے ان تمام چیزوں کو دیکھیں یہ خدا کے آثار ہیں انسان خود اپنا متعلق کرے حیوانات کا متعلق کرے یہ خدا کے آثار ہیں تو خدا ظاہر ہے آثار کے اعتبار سے ونہ ذات کے اعتبار سے وہ اس قدر عظیم ہیں اس قدر بلند ہے کہ اپنی مخلوقات سے مخفی ہے کہ نہ تدرک تدرک الافصار نہ تصر الٰ کون ہی الافکار کہ نہ آنکھے اس تک پہنچ سکتی ہے نہ ذہن مہا تک جو وہ پہنچ سکتے ہیں بس آغا خوی کیا فرماتے آغا خوی فرماتے کہ یہ لاحا سے ہے اور لاحا کا مطلب احتجاب حجاب ہے حجاب کیونکہ بلند ہے لہذا حجاب ہے کوش ہی دا ہے یہ ایک نظر ہے اس کے نامہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاحا سے نہیں ہے بلکہ الہا سے ہے آپ لوگ اپنے وارس اپ میں دیکھیں تو میں نے اس کو بیجا ہے اس میں الہا جو پہلا والا دیا ہو ہے الہا کا مطلب ہوتا ہے معبود الہا ای عبدا معبود کے معنوں میں اللہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے جس کی عبادت کی جائیں اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ولاحا سے ہے ولاحا ولاحا کا مطلب اگر ولاحا سے ہے تو یہ اللہ کس معنوں میں ہو جائے گا اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ تمام کی تمام مخلوق اس کی ذات کی اوساف کے سامنے حیران اور پریشان ہے اس کی قدرت کو دیکھ کر اس کی علم کو دیکھ کر اس کی عظمت کو دیکھ کر انسان حیران ہے بگی ولاحا حیران کے معنوں میں رہے ہیں خبی آپ لوگ نے ملاحظہ فرمایا یہاں مختلف مانا بیان کی یا جیسے آگے سبزوالی نے بیان کیا کہ اصلا لفظ اللہ کسی سے مشتق نہیں ہے کسی سے ایکسٹریکٹ نہیں شدہ نہیں یہ اللہ بلکہ یہ بے نہیں یہی لفظ اللہ سبحان وتعالی کے لئے ہے کسی سے ایکسٹریکٹ نہیں ہے یہاں پر آپ کی خدمت ارز کرنا چاہتا ہوں میں ملاحظہ فرمائیں اچھا روایات ہم دیکھتے ہیں روایات کیا آئی ہیں ہمارے پاس روایات آئیے آپ کی سبز میں روایات بیان کی امیر المومین علیہ السلام سے لفظ اللہ کے بارے میں سوال ہوا اللہ مانا ہو المعبود اللہ کا مطلب ہے معبود اللہ یا لہو فیہ الخلق ویعول علیہ واللہ والمسطور اندر کل افسار المحجوب ان اوہامل والخطرات امیر امیر المومین سلام علیہ سے روایت آئیے کہ اللہ کے معنی بیان کرنے میں کہ یا لہو اچھے پہلے کہا کہ معبود یعنی جسی عبادت کی جہا اللہ وہ کہ یا لہو فیہ الخلق کہ مخلوقات جس ذات میں حیران و پریشان ہیں یعول علیہ اس کی طرف پلٹ کر جاتے ہیں اللہ ہو والمسطور اندر کل افسار وہ آنکھوں کے ادراک سے چھپا ہوا ہے والمحجوب ان الاؤہام والخطرات دیکھیں امیر ممی اللہ کے تعریف کر رہے ہیں لفظ اللہ کی تعریف کر بیان کر رہے ہیں دیکھیں دو تحریک سے انسان کسی چیز کو درک کر تا ہے ایک پائیو سینس کے ذریعے سے ایک معرفت اور دل سے کسی کو درک کرتا ہے تو کیا کہا امیر مستور چھپا ہوا ہے اور دل کے لئے آئے محجوب ان الاؤہام والخطرات یعنی انسان اپنے وجدان میں اپنے عقل میں اپنی عقل کے لحاظ سے خدا کو اگر در کرنا چاہے تو ہجاب میں چھپا ہوا ہے یہ ایک روایت اس کا ترجم آپ نے ملحظم فرمایا اس کا خلاص ہم بعد میں بیان کریں گے دوسری روایت امام باخر اللہ ماناہ المعبود اللہ کے جس کا معنی معبود ہے اللہ خلق اندر کے ماہیت ہی معبود وہ کہ خلق مخلوق اس کی حقیقت کو در کرنے سے عاجز ہیں عاجز ہیں ان کی اخیار سے باہر ہیں والعہ تک بے کیفیت ہی اور مخلوق آدھ خدا اس کی کیفیت کو احاطہ کرنے سے عاجز ہے اللہ کو اپنے ذہن میں احاطہ کریں سے ہم عاجز ہیں کیا احاطہ کریں کس طریقے اس کو در کریں کس طریقے اس کو تصور کریں یہ دوسری روایت دوسری روایت امام حسن عسکری علیہ سلام اللہ 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 کیا ہے اللہ وہ ہے جس کی طرف خدا کی ساری کی ساری مخلوق حاجتوں کے وقت اور مشکلات کے وقت جس کی طرف رجوع کرتی ہے وہ اللہ کی طرف ہے اندہ انکتائے رجا من کل من دونہو جب ان کی ان مخلوقات کی ساری تیسرا معنی بیان کر رہے تھے تیسری حدیث جو گیاروی امام سے ہے کہ اللہ کا معنی گیاروی امام بیان کرتے ہیں کہ کہ وہ خدا کی ذات کے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں حاجتوں کے وقت جب وہ سارے کے سارے تمام غیرس خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں تو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ اللہ کا معنی بیان کیا اور چوتھی حدیث کیا ہے چوتھی حدیث امام قاظم علیہ السلام سے ہے کہ استعولا فی معنی اللہ اللہ کے معنی کو بیان کیا جا رہا ہے استعولا علا مدق و جلہ یعنی وہ خدا کے ذات جو احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور عزیز سے عزیز چیز کیوں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں تو یہ چار حدیث آپ کی خدمت میں اپنے لوگوں نے ملاحظہ فرمائی یہ چار حدیث جو اللہ کے معنی میں بیان کی گئی اور اس سے پہلے اللہ کا معنی بیان کیا گیا کہ اللہ اللہ سے نکلائے اللہ سے نکلائے اللہ سے نکلائے یہ ساری باتیں اس کا مطالعہ کریں اور اگلی دفعہ انشاءاللہ کنکلوجن دیں گے کہ اس حدیث کو ہم کس طریقے سے اس بات کے ساتھ ملائیں کہ اللہ علم ہے اس ذات کے لئے جبکہ یہاں پر کسی بھی روایت میں امام علیہ السلام نے علم نہیں بیان کیا تو اس کو کس طریقے سے انشاءاللہ بیان کریں گے کس طریقے سے اس کو ملائیں گے تو انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ اس کی تفصیل بیان کریں گے وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمین